السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو لے جی میرا آج کا ویلوگ بھی ہیں ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والے کیونکہ آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کے لیے اتنے زیادہ کچن سے ریلیٹیڈ ٹپس این ٹرکس لے کر آئی ہوں جو آپ کی روز مرہ زندگی میں آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں تو چلیں جی بھینا ٹائم ویسٹ کی یہی ٹپ نمبر ون کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹپ نمبر ون کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو چینل پہ نہیں ہیں وہ جل جل سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل ایکن کو پس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی تو ظاہر آپ کو ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو میری ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ ہمیں گرمیوں میں خاص طور پر دہیں کیسے جمانے چاہیے جب بھی ہم نے گرمیوں میں گھر میں دہیں جمانا ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیسے نا مٹی کے برطن ہمارے گھر میں ضرور ہونے چاہیے یا مٹی کی دیج کی ہو یا مٹی کی کنالی ہو جو بھی ہو کوشش کریں کہ گرمیوں میں خاص طور پر آپ دہیں جب بھی جماتے ہیں نا مٹی کے برطن میں ہی جمائیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مٹی کے برطن میں جمانے سے ایک تو ہمیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا مٹی کے برطن میں دہیں جمانے کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور ویسے بھی یہ سمیل لیس دہیں بنتی ہے کیونکہ گرمیوں میں ہم جتنی مردی اچھی شاپ سے مارکٹ سے دہیں لے آئیں اس میں سے سمیل ضرور آتی ہے تو گرمیوں میں ایسے ہی کرنا چاہیے کہ دہیں گھر میں جمانے چاہیے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں دہیں جمانے کا مٹی کے برطن میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دہیں دیکھیں کتنی پرفیکٹ جم کر ریڈی ہوئی ہے کیونکہ پھر گرمیوں میں اکثر جب ہم گوالے وغیرہ سے دودھ لیتے تو جتنا مردی ان کو بولیں گرمیوں میں دودھ پانی والا ہی ملتا ہے اور مٹی کے برطن میں جمانے کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پانی جو جتنا بھی ہوتا ہے نا وہ پانی یہ مٹی کا برطن اپنے اندر ایبزولف کر لیتا ہے اور دہیں ہماری بلکل پرفیکٹ بن کر ہو جاتی ہے تیار تو مجھے پریوں میں دیکھیں میری ٹیپ نمبر آپ کو ضرور پرساند آئی ہوگی اور آ جاتے ہی جدھر ٹیپ نمبر ٹو کی طرف اور ٹیپ نمبر ٹو بھی میری نا دودھ کے حوالے سے ہی ہے جب ہم گوالے سے دودھ لیتے ہیں تو اس کو بوائل کرنے سے پہلے آپ نے کوشش کرنے کہ اس کو سٹین کر کے ہی ڈالیں اور دودھ کو سٹین کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ دودھ میں اگر کوئی مٹی وغیرہ بھی ہوگی وہ بھی ساری سٹینر میں آ جائے گی اور اگر کوئی کک وغیرہ بھی ہوگا پھر بھی سٹینر میں آ جائے گا اور ساف سترے طریقے سے اور ویسے بھی تسلیح ہو جائے گی کہ دودھ کو ہم نے بلکل ساف طریقے سے ڈالا ہے برطن میں بوائل ہونے کے لیے اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر تین کی طرف اور ٹیپس ہے تو ساری چھوٹی چھوٹی مگر یہ کہ ان کو جب ہم فولو کریں گے نا تو ہماری کچن کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور آج کل جی بچوں کے سکول ہو چکے ہیں اوپن اور صبح کے ٹائم ہر مدر کی ہی باغم دوڑ ہوتی ہے کیونکہ بچوں نے جانا ہوتا ہے سکول بچوں کو سکول کے لیے ناشتہ بھی دینا ہوتا ہے ہسپرنڈ میں نے بھی جانا ہوتا ہے اور بچوں کے لیے لنچ بھی بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے کہا کہ چلیں نا ایک میں چھوٹی سی ٹیپ آپ کے ساتھ کر دیتی ہوں شیئر ہو سکتا ہے کہ یہ میری چھوٹی سی ٹیپ آپ کے لیے بڑا فائدہ بن جائے تو ایک ٹائم میں ہم ظاہر ہے کہ پین میں یا طوے پہ ہم ایک انڈائی بناتی ہیں تو میں ادھر جلدی جلدی تھی مجھے تو میں نے پین میں ڈالے تھے ایک ٹائم میں چار انڈے تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ایک میری بڑی پاور فول ٹیپ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے کام آجائے اور یہ دیکھیں پین میں میں نے ایک دفعہ ہی ڈال دی ہے چاروں کے چاروں انڈے اور گرمیوں میں خاص طور پر جب آپ انڈے بنا رہے ہونا تو ون بائے ون بول میں توڑ کر پھر آپ ڈالے ڈریکٹلی آپ پین میں انڈے نہ ڈال دے جائیں کیونکہ ایک انڈہ ہم ڈالے اور جب تک ہم دوسرا ڈالے وہ خراب ہو تو ہمارا جو پہلے والا ٹھیک تھا وہ بھی انڈہ ہمارا خراب ہی جائے گا اور پین میں دیکھیں میں نے چاروں انڈے ڈال دی اور اب اس کی میں کرلوں گی پارٹیشن کیونکہ میرے گھر میں اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بچوں کے اکثر لڑائی ہو جاتی ہے اس کا انڈہ بڑا ہے اور میرا انڈہ چھوٹا ہے بناتے ہوئے اور پھر اس وجہ سے میں اس کی پارٹیشن کرتے بھی کافی زیادہ سوچ رہی تھی مگر یہ کہ ایک ٹائم میں میرے چاروں انڈے بن گئے تھے اور چار افراد تو میرے آرام سکون سے جلدی جلدی ناشتہ کر کے چلے جائیں گے اور جو میری بہنیں میری آج کی ویڈیو دیکھیں گی کل ناشتے میں ان کے لیے یہ ٹپ بہت فائدہ مند ہونے والی ہیں اور ادھر جی آ جاتے ہیں ہم ٹپ نمبر فور کی طرف اور ٹپ نمبر فور بھی میری ہے تو چھوٹی سی مگر آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اور یہ دیکھیں جی میرے پاس کھیرہ ہے اور کھیرے کو چھیلتے ہوئے اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اس کو کافی دیر تک ایک سائٹ سے تھوڑا سا کٹ کرتے ہیں پھر اس کو ہم رب کرتے رہتے ہیں کہ یہ کڑوا نہ ہو اور کھیرہ کبھی بھی کڑوا نہیں لگے گا اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کٹ کریں گے اور صحیح طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حرام سے کھیرہ لیں اس کا چھلکہ اتاریں اور اس کو کٹ کریں اس کو رب وغیرہ کرنے پہ پانچ سات منٹ اپنے مت ضائع کریں جب بھی آپ کھیرے کو کٹیں نا کھیرے کو درمیان میں سے کٹیں اس کو فرنٹ سے جب آپ کٹتے ہیں تب ہی کھیرہ ہمارا کڑوا نکلتا ہے جب بھی آپ نے کھیرے کو استعمال کرنا ہو آپ نے چھلکہ اس میں استعمال کرنا ہو یا استعمال کرنا ہو کچومر سیلیڈ میں چھلکے اتار کر تو آپ اس کو درمیان میں سے کٹ کریں پھر سلائس میں کٹ کریں کچومر سیلڈ کے لیے کٹ کریں جیسے بھی کٹ کریں کھیرہ بلکل کڑوا نہیں ہوگا اور ہم اس کو آرام سے استعمال بھی کر سکتے یہ میری ٹیپ ہے تو یہ بھی بلکل چھوٹی سی مگر یہ ہے کہ آپ کے کچن میں یہ بہت زیادہ کام آنے والی اور ادھا جی آجاتے ہیں ٹیپ نمبر 5 کی طرف اور ٹیپ نمبر 5 بھی میرے خیال میں آپ کے لیے بہت ہیلپل ہوگی اور جب ہم گھر میں چکن وغیرہ مگواتے ہیں اور اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پورے ویک کا چکن اکٹھا لے آتے ہیں تاکہ پیکٹس وغیرہ بنا کر رکھ لیں بہت یہ کہ میرے گھر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ پورے ویک کا جو بھی میل پلیننگ ہوتی پورے ویک ہی کر لیتی ہوں میں اور میں جب چکن وغیرہ کے پیکٹس وغیرہ بناتی ہوں تو میں ایسا ہی کرتی ہوں میں پیکٹ اس حساب سے بناتی ہوں کہ بون لیس جو ہوتا ہے نا اس کو میں سارے کو علیدہ کر لیتی ہوں اور جو باقی بات جاتا ہے اس کے حساب سے میں پیکٹ اور بنا کر رکھ لیتی ہوں اور بون لیس وغیرہ علیدہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ویک میں درمیان میں آپ کو کوئی کباب وغیرہ بنانے پڑ جائیں یا کوفتہ وغیرہ بنانے پڑ جائیں بچوں کے لیے پاستہ میکرونی وغیرہ بنانے پڑ جائیں تو ہمیں بزار سے بون لیس چیکن نہیں خریدنا پڑے گا کیونکہ ہم نے جو چیکن ہمارا گھر آیا تھا اس میں سے نکال کر ہم نے پیکٹ پہلے بنا کر رکھا ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ٹائم کی بھی بچت ہوگی بزار جا کر چیکن نہیں لانا پڑے گا اور پیسو کے بھی بچت ہوگی کیونکہ جب ہم گھر میں چیکن وغیرہ بناتے ہیں تو بون لیس اگر نہ بھی ہو تو چاہدھی ہی جاتا ہے اور ادھر جی یہ دیکھیں اس چیکن کے میں نے تین پیکٹ بنا لی ایک بون لیس اور دو دوسرے اور مجھے پوری مدہ کہ ٹیپ نمبر فائف میری آپ کو ضرور پساندہ آئی ہوگی آجاتے در ٹیپ نمبر سکس کی طرف اور ٹیپ نمبر سکس بھی آپ لوگوں کے لیے یہ بھی بڑی یوسفل ہونے والے کیونکہ واش روم میں ہر ایک کے ٹب بھی ہوتا ہے یا بالٹی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پانی بھرا رہتا ہے اور اس میں ایک عجیب سی لیئر جم جاتی ہے چکنا ہٹ کی کیونکہ سابن یہ شیمپو وغیرہ جب لگاتے ہم نہاتے ہیں اور جو چیٹے وغیرہ ہوتی ہیں ظاہر ہے ٹب میں بھی پڑتی ہیں اور اگر جنہوں نے بالٹی رکھی ہو تو بالٹی میں بڑتی ہے تو ان کو کلین کر لے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کو کلین کرنے کے لیے میں نے ڈال دیا صرف جو میں تین استعمال کرتی ہوں ساتھ میں میں نے ڈال دیا تھا تھوڑا سا شیمپو اور شیمپو میں نے اس کو ڈالا تھا کہ ٹب کی نا جو شائننگ ہوگی نا وہ ایسے ہی برقرار رہے گی جیسے ابھی ہم نیو لے کر آئے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کو صاف کر رہی ہوں یعنی کہ رگڑ رہی ہوں وائر سے جو ہم برتنوں میں استعمال کرتے ہیں بٹی یہ برتنوں والی نہیں ہے میں نے واش روم کے لیے لیدہ رکھی ہوئی ہے اور کچن کے لیے لیدہ رکھی ہوئی ہے اور جب بیسن وغیرہ بھی واش روم کے اچھے طریقے سے ڈیپ کلیننگ کرنی ہوتے ہیں تو میں اسی وائر سے کرتی ہوں اور واش روم کا ٹپ یا ڈونگا ہو وہ بھی میں اسی وائر سے کرتی ہوں اور برت یہ کہ جب میں ڈونگا اور ٹپ کو واش کرتی ہوں میں ساتھ میں شیمپو کا استعمال کرتی ہوں شیمپو کا استعمال کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی چمک برکر آ رہتی ہے اور اب آپ اس کی چمک دیکھیں اور جب اتنا کلین ٹپ واش روم میں پڑا ہوگا تو ظاہر ہے واش روم بھی ہمارا جگمک جگمک کرے گا تو آپ نے میری اس ٹپ کو ضرور فولو کرنا ہے اور آج ہی اپنے واش روم کا ٹپ دونا ہے اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر سیون کی طرف اور ٹپ نمبر سیون بھی میری آپ سب کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیف ہونے والی اور فائدہ مند ہونے والی ہے آپ کو پتا ہے کہ کچن میں بلکہ گھروں میں ہر گھر میں ہی کالڈرنگز کی بوتل ضرور آتی ہے سپرائٹ کوک جو بھی ہر گھر میں پسند کی جاتی ہے اور یہ بوتلیں ہم فضول میں ضائع کر دیتے ہیں اور اکثر کچن میں دودھ ہمارا بچ جاتا ہے یا آئل وغیرہ ہوتا ہے بیشمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو پکڑیں اور فریزر میں رکھ دیں اور اس کے لیے پھر سوچا جاتا ہے کہ کس کس بوتل میں رکھی جائے بوتل ہم مارکٹ سے نیو لے کر آئیں تاکہ ہمارے ہر دفعہ کام آسکے تو آج میں نے ہر عورت کی یہ ٹینشن ختم کر دی آپ کے گھر میں کالڈرنگز کی جب بھی بوتلیں آتی ہیں اس کو بلکل مت پھینکیں ساری بوتلوں کو پکڑیں اور اس میں میکس چل کے دو سے ترین ڈروپس ڈالیں اور پانی سے ڈال کر بھر کر اس کو رکھ دیں تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے یا لیمن میکس ڈال کر رکھ دیں اور جب ایک سے دو گھنٹہ ہو جائے تو اس کو اچھے طریقے سے کلین کریں اور کلین کرنے کے بعد اس میں آپ دودھ فریز کریں یا کوئی جوس وغیرہ بنا کر آپ رکھنا چاہتے ہیں جوس وغیرہ بنا کر رکھ لیں دو سوڈا جو بھی آپ کو لگے کہ ہمیں ہمارے پاس بوتل نہیں ہے چیزیں سٹور کرنے کے لئے تو آرام سے یہ کالڈرنگ والی بوتلوں کو آپ استعمال میں لائیں اور اپنی ساری کچن کی پریشانیوں کو ختم کریں اور یہ ہی بھی فری آف کاسٹ اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر ایٹ کی طرف مجھے پوری میں دکھیں ٹیپ نمبر سیون بھی میری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ٹیپ نمبر ایٹ میری یہ ہے کہ اکثر جب ہم گھروں میں برطن وغیرہ دھوتے ہیں تو برطنوں کو سنکھ میں رکھتے ہوئے ہم بالکل احتیاط نہیں کرتے جیسے برطنوں میں چیزیں لگی ہوتی ہیں آرام سے پکڑتے ہیں اور اس کو سنکھ میں رکھتے جاتے ہیں میں سنکھ آپ سے کے ایک دم سے بول گئی حالانکہ سنکھ میں نے بولنا تھا اور ایسے ہی کرتے ہیں ہم تو ہمیں کیا کرنا چاہیے برطنوں کو جب ہم سنکھ میں رکھتے ہیں تو بس تھوڑی سی ہمیں کوشش کر کے ایک بال میں یا ایک پلیٹ میں ہم شوپر لگا لیں اور برطنوں کو کلین کر کے ہم سنکھ میں جب رکھیں گے تو آپ یقین کریں کہ جو سنکھ کا ڈرین بار بار بند ہو جاتا ہے وہ بھی بند نہیں ہوتا اور ہوگا اور ظاہر ہے کہ ڈرین بند نہیں ہوتا تو پھر ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور ڈرین بند کب نہیں ہوگا تب نہیں ہوگا جب ہم تھوڑی سی محنت کریں گے اور یہ دیکھیں اس بال میں میں نے دھو کر رکھا تھا دنیا تو تب سے میں نے پانی آپ کے لیے اسی وجہ سے بچا کر رکھا تھا تاکہ میں آپ سے شیئر کر سکوں اور یہ دیکھیں دھنیا والا پانی میں نے ویسے سنکھ میں نہیں پھینکا اس کو بھی میں نے سٹین کر لیا ہے اور جو دھنیا کے چھوٹے چھوٹے پتے رہ گئے تھے وہ میں نے ڈال دیا ہے شوپر میں اور ان کو سنکھ میں ڈالنے کے بعد اب اس پر میں بھر دوں گی پانی سے ان کو تاکہ نہ آپ کو پتا ہے کہ اج کل گرمی ہے اور تھوڑا سا اگر ہم برتنوں کو وہ ویسے ہی چھوڑتے تو خوشک ہو جاتے ہیں اور پھر دھوتے ہوئے کافی زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے تو جب بھی آپ سنکھ میں برتنوں کو ڈالیں ایک تو برتنوں کو کلین کر کے ڈالیں جو بھی چھوٹے چھوٹے اس میں کھانے کے وہ چھوڑ دیتے ہیں بچے یا کوئی خل وغیرہ رہ جاتا ہے اس کو پہلے شوپر میں ڈالیں اور پھر سنکھ میں ڈالتے ساتھ برتنوں میں پانی ڈال دیں اور مجھے پوری مید ہے کہ میرے ٹپ نمبر ایٹ بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگر آج آتے ہیں ٹپ نمبر نائن کی طرف اکثر ہم گھروں میں جب آئس کریم وغیرہ مگواتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آئس کریم کے جو لیٹر کے پیک ہوتے تو وہ تو کنٹینر کافی بڑا ہوتا ہے اور آئس کریم کھانے کے بعد پھر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا ہمیں بلکل نہیں کرنا چاہیے اس کنٹینر کو ہمیں کچن کے یوز میں ضرور لانا چاہیے اور کیسے لانا چاہیے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی اکثر لوگ اس کو یوز کرتے بھی ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ میں آپ کو یہ ٹپ دے رہی ہوں اکثر لوگ ایسی چیزوں کو یوز کرتے ہیں حالانکہ میں بھی کرتی ہوں اور میں اس کنٹینر کو ایسے استعمال کروں گی آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں رمال وغیرہ گھر میں کہہ رہی ہیں کچن میں رومال جو ہوتے ہیں روٹیاں بنانے والے یا ہانڈیوکرہ کو پکڑنے والے توے کو ساف کرنے والے جو روٹیوں والے رومال ہوتے ہیں ان کا بہت بکھیڑا ہوتا ہے ہر کچن میں کیونکہ جب ان کو واش کر کے رکھتے ہیں تو کوئی بچارہ کسی ڈراؤ میں سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے کوئی کسی ڈراؤ میں سے مل رہا ہوتا ہے تو میں تو پھر اس کو ایسے ہی ارگنائز کر کے رکھتی ہوں میں ایک دفعہ جب سارے رومالوں کو دھوتی ہوں میں نے دھونے کے بعد نہ پھر ان کو پکڑتی ہوں اور اس کنٹینر میں آرام سے میں رکھ دیتی ہوں اور یہ کنٹینر بند ہوتا ہے اور اس پہ نہ تو کسی مکھی چھپکلی کا بیٹھنے کا بھی ڈر ہوتا ہے تو آرام سے اب اس کنٹینر کے میں لڈ کو بند کروں گے اور اس کو پکڑوں گے اور میں اومن کے اوپر رکھ دوں گی اور میرا چولا اور اومن بالکل پاس پاس ہیں تو پھر مجھے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی یہ رومال کو ڈھونڈنے کی تو مجھے پوری میں دیکھیں میری یہ بھی ٹپ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ادھر جی آجاتے ہیں ٹپ نمبر ٹین کی طرف اور ٹپ نمبر ٹین بھی میری بہت زبدس ہے اور ٹپ نمبر ٹین میں میں آپ سے بریانی کے ریسیپی کو شیئر کروں گی اور چکن کے بغیر ہم کیسی چکن جیسی ہی بریانی بنا سکتے ہیں اور اب آپ کہیں گے کہ چکن کے بغیر چکن جیسی بریانی جی ہم بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل آسان طریقے سے اور ادھر میں نے پین میں دیشکی میں میں نے ڈال دیا تھے گرم مسالے کھڑے اور ساتھ میں نے آئل سے کڑکڑا لیا تھا پانی ڈال دیا ہے اور جیسے ہی پانی کو بوائل آئے گا نا میں اس میں دو عدد چکن کیوبز ڈال دوں گی اور یہی جی ہے میرا فارمولا چکن کے بغیر چکن بریانی بنانے کا اور کھڑے گرم مسالوں کا جب آپ تڑکا لگائیں گے اور ساتھ میں چکن کیوبز دو عدد ڈالیں گے ایک کلو چاول میں تو ہماری بریانی بہت مزے کی بنے گی اور چکن کے بلکل ہمیں ضرورت ہی نہیں رہے گی اور اکثر گھروں میں جب مہمان آتے ہیں تو چکن اگر کم ہو تو چکن کا آپ بنا لیں سالن اور بریانی آپ اس طریقے سے بنا لیں کیونکہ اب ہمارے گھر بھی مہمان آئے تھے تو مجھے تو یہی طریقہ بیس لگا تھا میں نے پاسنا چکن پڑھا تھا تقریبا کلو سے ڈیڑھ کلو تو میں نے اس کا بنا لیا کورما اور پھر ایسے میں نے بنا لی مزے دار سی بریانی اور آپ یقین کریں کہ دسترحان بڑا ساج گیا تھا اور ایک سگڑ عورت کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کو چلا کہ کیسے تھوڑے سے بجٹ میں ہمیں چیزوں کو اچھا بنانا ہے اور اپنے گھر کو کیسے لے کر چلیں اور اب یہ آپ بریانی دیکھیں اور ساتھ میں کورما تھا ساتھ میں سیلڈ وغیرہ بنا لی اور میرا دسترحان اتنا ساج گیا تھا اور بس میں نے تھوڑی سی اپنی ذہن کو لگایا اور مزے دار سے چکن کے بغیر چکن کے ذائقے والی میں نے بریانی بنا کر کر لی تھی ریڈی اور مجھے پوری امید ہے کہ میری آج کی ساری ٹپس آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ